ایلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانمائی فی الجنہ سابین مہترم ایلی ڈبلین بان کرو سابر آج لاؤ ہمہ کسم دی ہم دو سنا تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جرا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاجبال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے الا کل شیئن قدیرے فعال اللی ما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہوالغفور الودود سالعرش المجید جدی ذات شفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسی اشاعت اللہ کے ان تک ما شاء اللہ جماعت دے بڑے بڑے جید خطابات جید علماء دے خطابات نو تساہباب نے سنے اللہ سب دا بیان کرنا تساہباب دا سننا اللہ قبول فرمائے اور ساڑے میاں عبد الرشید صاحب اونا دے رفاقہ دا اور اس مسجد دے خطیب مولانا کاری عساق صاحب اور جتنی بھی انتظامیاں دے احباب نے اللہ سب دیا مہنتا کوش شاں کعوش شاں یہ سلانہ کانفرنس دیا اللہ اپنی بارغاج قبول کرے اور اس کانفرنس انہوں ساڑے سارے اندھی نجات دا سبب بہر سریعہ بنائے میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اہل حدیث دے امتیازی مسائل جنے نے وہ بیان کرنے کائنات دے اندر کوئی بھی بندہ ہے کاروباری تاجرے جدو کسے کو کوئی مال تیار کراندہ ہے چیز تیار کراندہ ہے انہوں سب تو پہلے سیمپل دے دے اے میرا سیمپل ہے بھئی اس سیمپل دے مطابق میرا مال تیار کردے مال تیار کرنے والا سیمپل تو سوتر ودا دے تے یا کٹا دے تے نا سیو دا مال قبول کرنے ہا تے نا انہوں پیسے دینے بولو اس رہی ہے نا بولو دے سہی ہون جیڑا مال تیرے سیمپل دے مطابق تیار نہ ہوئے او تینو قبول نہیں تے اللہ اندنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوتن حسنہ میں بھی تو آڈے واسطے ایک سیمپل پہ جئے اس سیمپل دا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا عمل جیڑی نیکی جیڑا حج روزہ نماز حج عمرہ روزہ کوئی بھی عبادت ہے المقصر او عبادت میرے سیمپل دے مطابق ہوئے گی تے میں تیری عبادت تے عمال نو قبول کرانگا اگر اس سیمپل تو ایک جھوتر بھی اگے پیچھے ہو گیا نا او تیری جڑا عمل نیکی ہے او مردود ہو جائے گی مقبول نہیں ہوئے گی بڑی توجہ ہونا میری گفتگونو سماعت فرمانا ہے جاگنی دے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ چکو ہاں جنہے سوتے ہیں ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا پہ بس بڑی توجہ ہونا میری گزارشات نو سننا ہے سب تو اوکھی تقریر جیڑی ہو آخری ختیم واسطے ہوندی ہے ان نالے جگاندہ ہوئی ہے نالے ہلاندہ ہوئی ہے نالے واز ہوئی سناندہ ہے انہوں خطرہ ہوندیا نا بندے تھا پانڈا موندہ ہو گیا تقریر اٹھو دی ٹاپ جانی یہ بندہ تھا لے آیا جا تو بہت سے نہیں تو اس واسطے بارش پانڈا پہ آوئے نا موندہ آتے اٹھو جنہ مرضی مئی پہے ہو دیسے کنی ایک نہیں جاندی پانڈے سی دے رکھنے لے جیڑے رابلے تھو انہوں دیتے ہیں تو بجو تو بجو ایسا آرہے ہیں نی ماشاءاللہ تو اس واسطے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے اللہ نے سیمپل اور نمونہ بنا کے پیجے ہے تو اللہ نے کہا یا ایوہ اللزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول ولا تبتلو آمالکم اے ایمان والے ہو اطاعت اللہ تے ادھے رسول دی کرو تے اپنے آمال دا بیڑا گرک نہ کرو یعنی ولا تبتلو آمالکم اپنے آمال دا بیڑا یعنی آمال کنہ آمال دا بیڑا گرک ہونا ہے جیڑے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافہ سے ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا جساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی زاد تو بعد اس جہانی اندر نبی دی زاد تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت رو کھلنا جرنت دا گیٹ کوئی نہیں اس واسے اللہ نے فرمایا ہے کہ تھوڑا عمل عمال بڑے نے عبادات بڑیاں نے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا جنہ عبادات دے ہوتے مور نہ ہوئی پھر آواز ایک کی آئے گی آمیلت ناسیبہ ناسیبہ عربی تے اندر اس ڈاچینو کیا جاندہ ہے جنہی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے انہوں ناسیبہ نے عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے نفل پڑ پڑ کے حج جمرے کر کر کے صدقات و خرات کر کر کے تھک کے چور ہو گئے وہ دے باوجود جہنم دا بالن بڑن گے آمیلت ناسیبہ تسلا نارن حامیہ آئیے سرا خور کیجئے میں جنہی قرآن دی آیت مقدسہ پڑی اللہ پاک نے اس قرآن دی آیت کیا ایمان والے ہو اطاعت کرو اللہ جو دے رسول دی دنیا دے اندر حضرت ایمام ابو حنیفہ سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت ایمام شافیق سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت ایمام مالک رحمت اللہ علیہ ایمام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اس سارے ایمام جنہی نے انہ دی بات نو چھڑیا بھی جا سکتا ہے تے منیا بھی جا سکتا ہے کیوں انہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سارے ایمام بولتے نے اپنی مرزینات جیڑا اپنی مرزینات بولے نا او دی بات تو ہی چھڑ بھی سکتے ہو تے من بھی سکتے ہو او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے جیدی دعوت اسی دینے آنا امام جیڈا پوری کائنات امامہ دا امام ہے کہ او بول دا رب دی مرزینا جیڈا رب دی مرزینا بولے نا او دی کوئی بات بھی گلت بولے آجے نا تسی کوئی بات بھی گلت ہو سکتی او دی بات ہر منی جا سکتی ہے چھڑی جا سکتی نہیں بس ہے نہیں فرق سمجھو تمام امام جیڈے میں وہ واجب العدب واجب الاحترام نے لیکن زمین تی ترقیت واجب العتاجری ذات کوئی محمد دی ذات اور کسے دی ذات نہیں کیوں بھئی اسٹیج کیا اونا جانا تھوڑا جا پانے کروں گی تھاک تھاک نہیں واضح ہوں گی توجہو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی ساتھ جنہی بات ہجتے ساڑھے واسدے حرف آخرے دین ہوئیے جو آپ دی ذوانے نبو اچھو نکلے ہیں حق ہوئیے جو آپ دی ذوانے نبو اچھو نکلے ہیں ساتھ چھوئیے جو آپ دے قلبے اترتے نازل ہوئے ہیں قرآن نے کہا نا فرمایا وَاللَّزِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانُ الزِّلَالَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقِ ایمان لے آؤ اور آمال نیک کرو او لوگ جڑے ایمان لے ہوں دینے امال نیک کر دینے وَآمَنُوا فِرَ اللَّانَ دینے ایمان لے ہوں کی دے دے بِمَانُ الزِّلَالَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقِ جہاں اللہ نے آشمان تو نازل کیتا ہے میرے پیغمبر دے قلبے اترتے ہیں آئیے او نازل کیو ہے رب دا قرآن ہے تے محمد دا سچا فرمانے قرآن وی اللہ دی وحی ہے حدیث وی اللہ دی وحی ہے قرآن وی منظم من اللہ حدیث وی منظم من اللہ قرآن نو لے کے ان والا جبریلے حدیث نو لے کے ان والا وی جبریلے قرآن وی برحق کے حدیث وی برحق کے قرآن وی حق کے حدیث وی حق کے قرآن وی لارے بے حدیث وی لارے بے قرآن وی بے آبے حدیث وی بے آبے آئیے قرآن وی اللہ دی وحی ہے حدیث وی اللہ دی وحی ہے جس طرح قرآن دا منکر کافر ہے اس طرح اونچی بولو حدیث نامن کروی بولو بولو حدیث نامن کروی کافرے آزرا میری دعوت تے گور کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے یہ نہ سمجھی میں انہ کی پید بھی کرنا حضرت امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک میری آنکھ کھاندہ سرم ہے حضرت امام شافی دی جتی میرے سر دی پاک گئے حضرت امام مالک امام احمد ابن حمل سب امام جلے نے میرے واسطے واجب الاحترام نے واجب الاحترام محمدی ذات ہے اور کوئی نہیں یہ سارے امام اپنی اپنی جگہتے نے لیکن لوگو انہ دی بات دا انکار کرانگے ساڑے دے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا ایک بندہ امام ابو حنیفہ دی نہیں مندہ وہ دے دے کفر دا فتوہ نہیں لگ سکتا امام شافی دی نہیں مندہ وہ دے دے کفر دا فتوہ نہیں لگ سکتا امام مالک دی نہیں مندہ وہ دے دے کفر دا فتوہ نہیں لگ سکتا کیوں جدا کلمہ قائنات دے سرے زرے نے پڑھے آئے وہ دی ایک بات دا انکار کر کفر دا فتوہ اٹھو لگے گا وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِزَاقَ ذَلَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرَنْ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ مَرِیِمَ فَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ زَلَّهُ سَلَهُ لَمْ مُبِينَ اَوْ بَنْدَا مُؤْمِنِ نَئِ ایدھر میرے الویک ہو میرے وال او بندہ مومین نہیں عورت مومینہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے او بندہ مومین نہیں آئیے میں آگے چلا جڑی مولونا بھنی امین صاحب نے عید پڑی اللہ لَفَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَمْتَ آئَيُوْ حَقِّمُوا كَفِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمْ مَلَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَاجَمْ مِمْحَا كَزَيْتَا فَيُسَلِّمُوا تَسْلِیِمَ سونے آمینو تیرے راب ہون دی قسمیں پورے قرآن چلانے اپنی ذات دی قسم دو جگہ دکھا دی یہ باول پوریو یہ کیس مکان دے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ سونے آمینو تیرے راب ہون دی قسمیں اوہ بندہ پکا بھئی مانے جن نے تیری گال نہیں منی اوہ بندہ پکا بھئی مانے جن نے تیرا فیصلہ نہیں منیا آئیے قرآن دا ایک اور مقام وَمَئِيُّ شَاكِ كِرْرَسُولِ مِمْبَادِ مَا تَوَيْا نَلَحُ الْحُدَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاوَا اَتْمَسِئِرَا سونے آجرہ تیری نافرمانی کر دے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حدیث آئی میری حدیث میری اقل دے خلاف میں نہیں مندہ حدیث آئیے میرے امام دے کول دے خلاف میں نہیں مندہ حدیث آئیے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف میں نہیں مندہ میری کیاس راہ دے خلاف میں نہیں مندہ حدیث آئیے سونے آگرہ دی پیروی کر دے کدھی کسے امام دی تقلید کدھی کسے امام دا مقلد کدھی کسے امام دا مقلد کوئی امام شافی دا مقلد کوئی امام احمد بن حنبل دا مقلد کوئی امام ابو حنیفہ دا مقلد آپ نے اپنے امام سامنے اہلِ حدیث دا امام وہ امام ہے جیڑا بہاول پور دا امام نہیں لوگو لودران دا امام نہیں ملتان دا امام نہیں دیرا غازی خان دا امام نہیں بہاول پور دا امام نہیں آمد پور شرکیہ دا امام نہیں پنچاب دا امام نہیں لاہور پشور دا امام نہیں جیڑا امام شرک تے گھرپ دا امام نہیں شمال تے جنوب دا امام نہیں میں جنو منی اجدی دعوت دینا گلی گلی نگر نگر کسوا کسوا وہ لوگو پوری کائنات دے امام آدھا امام بن کے آیا ہے ایک لکھ چوی ہزار کموں پے شمبی آدھا بھی امام بن کے آیا ہے وہ پوری کائنات دے امام ہے سوہ لکھ پیغمبروں دے مقدینے بولو اکسادی مسجدے پچھے ایک لکھ چوی ہزار کموں پے شمبی آدھا کھڑے نے تے میرے آقا مسلطے کھڑے نے عرض کی تیجی بریل سونے نجا کے پھر کہا دیو عرض کی تیجی بریل سونے نجا کے چلو آقا ربدا پیغام آ گیا ہے سوہاری لئی دھر پہ برہا گا گیا ہے واگا پڑن نو گلام آ گیا ہے جاگ ساج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ان تزاری چسارے تا جھبریل نبیان نو اعلان کیتا سفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے پھر کہا دیو اللہ اکبر قبیرہ آئیے امام آزم امام دین رحمت اللہ کچھ ہی بولو امام آزم امام دین رحمت اللہ عالمین اہویں امتیاں نو امام آزم ناکے اگر رب کبریادی قسمیں امام آزم دا لفظ فبد ہے تے آمینہ دے لال نہیں فبد ہے جس طرح کائنات دا گھو سے آزم ارشتے وے امام آزم مدینے جے اللہ کلی شہین قدیر ارشتے وے سراج مونیر مدینے جے سبحان ربی العظیم اتے وے وائنک اللہ کلوک نظیم مدینے جے میں قربان جاما غفور الرحیم اوپر ہے روف الرحیم مدینے جے حرام گھر رہا ہے آئیے عوضی خدای جے کوئی شریک نہیں عیدی مصطفی جے کوئی شریک نہیں نارا مارو تے کو چاجدہ مارو چاجدہ چاجدہ رہتا ہے گوڑے چھڑ دیو گوڑے چھڑ دیو گوڑے گوڑے چھڑ دیو کہے پاس ہیں ٹوڑ جنگ نارا مارو چی آئیے درہ غور کیجئے میرے تیرے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطقیہ انبیہ دے امام بن کے آئے علماء بلاغہ شرافہ وقالات امام بن کے آئے سارے جگدے امام بن کے آئے میں قربان جاماں وہ دی گل ساڑے واسطے حرف آخر ہے وہ دی زبان چو جو نکلیا وہ دین ہے جو نکلیا ہے جو نکلیا ہے وہ حق ہے جو نکلیا ہے وہ سچ ہے وہ بالکل پاک ہے جی رہ دین ہو دی زبان چو نکلیا ہے تو چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے اچھی کہا دے ہو اللہ جی رہ جی رہ سبان اللہ اچھی کہا دے ہو وہ قیامت دے دے نبی دی شفاعت بھی دے دے نبی دے آچھو دے کاؤسر دا پانی بھی دے الیوم اکمل تو لکم دینکم و اطمان تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ کونیاں آج دے دے نا سیتھو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت روپو اے جدو عیت لیا کے جبریل آئے نا تے آقا اوٹنی دے بیٹھے نے میدانے ارفات جو خطبہ حجات الویدہ ارشاد فرما رہے نے سامنے لکس والکس آبادائی تمہیں تے میرے پیغمبر نے ایدر میرے علوے کو میرے والا ایسرا انگل آسمان دی طرف اٹھائی ہے صحیح بخاری ہے کتاب و تفسیر جے آقا فرما دے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گوا بن جاؤ تسی گوا بن جاؤ اللہ تیری گوا ہی کا دیئے جو میں تُو دین میرے تے نازل کیتا ہے جو میں شریعہ نازل کیتی ہے اللہ میں محمد نے دے اندر وادہ کاٹا نہیں کیتا جو میں ہی میں سیابا تک پوچھا دیتا ہے اب باول پوریو جدے قلبیں اتر تے پورا دین اتریا ہے اللہ نے وادہ کاٹا کرن دی جازت اس نبی نو نہیں دی تھی مولوی تینوں کی میں دے شڑیئے اور ماجدہ دو دو چون ہے وہ دے اندر باول پور دیا ٹینکیاں دا پانی پا دو د خالص جنہیں آن دینے خالص ہے چپکا رہا وہ باقی بولو وہ دے اندر نیر دا پانی پا دو د خالص نلکیاں دا پا ٹینکیاں دا پا مسجدیاں ٹوٹیاں تو پا پیپسی پا ڈیو پا مرنڈا پا کوک پا دو د خالص نہیں یہ میرا تے اقیدہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دو د پھر بھی خالص نہیں وہ دو دو او ہی خالص ہے جنہا مجدے تھنا چو ڈریکٹ نگلیا ہے تے دین او ہی خالص ہے جنہا محمدی سبانے نبو چو ڈریکٹ نگلیا ہے خالی سے چھڑکے نہ خالص دے مگر پھر نہ ایک کامنی بے شعور یاں دے سنت نبی پاک دی چھڑکے فتوے منے پہ اکنج قدور یاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑکے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دو دھ چھڑکے مجاں بوریاں دے سلسلہ امبیات دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے کیسے طرح لوکو سلو ساڑھے پیغمبر دی باتوی آخری ہے اللہ 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 دی تیسا نو دین کامل دین مکمل ہے مکمل ہے نا اللہ پاک دی تیسا نو دین کامل یہ نو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے تنز قدوری چو ویکھنے میں پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو نو دین جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر گہرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سنو چولیاں پھلان دی لوڑ کی ہے اللہ اللہ کیسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے تارے اندر کنڈے گہرہ دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہنے تے اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن بہاول پور اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ کبر چو نہیں جے بار ویندہ ہوتے اچھارے پاں دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھارے پاکے یارو فروابیاں کو لوڑان دی لوڑ کی ہے جہ کبر جنت دوزک دا گڑا ہندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزک پہ آنو کسے نہیں کھان دینا انہوں پیچھوں گلان دی لوڑ کی ہے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھوں سے جنت ویچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لے بات سلوار کمیسا ڈا میں پینٹہ بوشتہ پھان دی عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گالے پسروریاں میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے وہ لوگ لوڑ ہے لوڑ کوئی نہیں یا ایوہ اللزین آمنو آتی اللہ وآتی الرسول فرمایا ایمان والی اعتاد کرو اللہ تو دھر رسول دی فاولی لعمری منکم فا انتنازاتم فی شیئن فردوہ اللہ ورسول اگر کسے گلچ رولا پہ جائے تنازہ ہو جائے اطلاف ہو جائے انہوں اللہ تو دھر رسول دی اطالہ چرہو فردوہ اللہ ورسول ہونے تیڑی گالے جیدے چھ مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہے وہ گالے ایسی ہے دسو کیوں پاتی وہ ہے جائے اطلاف نہیں تھے کلمے کیوں وکرے وکرے نے بولو ہے نہیں کی نہیں کوئی آنڈا لا الہا اللہ چیستی رسول اللہ لا الہا اللہ میں ندین رسول اللہ لا الہا اللہ محکم دین رسول اللہ ایک کلمے لکھے نے لا الہا اللہ محمد رسول اللہ علی والی اللہ پتہ نہیں کی ڈاکو لما کلمہ پنجا جزا والا کلمہ جائے اختلاف نہیں تھے کلمے کیوں وکرے میں جائے اختلاف نہیں تھے بانگا کیوں وکریاں نے جائے اختلاف نہیں تھے نیتہ کیوں وکریاں نے جائے اختلاف نہیں تھے نمازہ کیوں وکریاں نے ایک لائک کلمہ اوپر دیکھ کلمہ دو جزاں والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھرو پوچھا دیکھ پنجا جزاں والا کلمہ ہے کوئی کلمہ کوئی چکی پھردہ کوئی چکی پھردہ ہے کلمہ علاقنے لیکن کلمہ اوہ یہ جڑا زبانے نبو وجھو نکلے آیا وہ دیکھ جوز دونے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دے جو جو دونے ہستیاں وی دونے بستیاں وی دونے کتاباں وی بولیا جناب اکھاں وی دونے کانوی دونے ہاتھ وی دونے تے پیر وی تے تیرا میرا امہ ہی باپ وی ہوئی امی ابا ایک کے دو ہی ہند ہے کہ تیسرا اباوی کتے ہند ہے بولیا جناب آج جناب بندہ تیسرے پاسے جاندہ انہوں کا وہ تیسرا اباوی ہے اور بول دے نہیں جس طرح امہ ہی تے باپ دونے